اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو کچن ویڈ انا امید آپ سب کیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہت مزیدار آلو دم بریانی بنانا سکھاؤں گی امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آئی یہ ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک برطن لیں گے اس میں ہاف کپ آئل شامل کریں گے اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے ہم نے ایک سائز کے آلو لیا ہے اور انہیں سادے پانی میں بائل کر لیا ہے ہم نے آلو کو 90% بائل کیا ہے آپ چاہے تو کچھے بھی ایٹ کر سکتے ہیں آئل کو ہم نے گرم کر لیا ہے لو فلیم پر اب ہم اس میں آلو فرائے کریں گے ہم آلو کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کریں گے ہم نے آلو کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئی سبز میٹ شامل کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے آپ چاہے تو سبز میٹ کا پیسٹ بنا کر بھی شامل کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے وان ٹیبل سپون اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے ڈال مرچ پاودر ڈال مرچ پاودر مرچ پاودر ہالدی ہالف ٹیبل سپون گرم مسالہ ہالف ٹیبل سپون زیرا ہالف ٹیبل سپون کورینڈر سیڈز ہاف ٹیبل سپون اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے بھی تھوڑی دیر کے لئے پکا لیں گے ساتھ ہم اس میں پانچ ادھر ٹوماٹر کی پیوری شامل کریں گے اسے میڈیم فلیم پر پکائیں گے ہاف کپ یوگرڈ اٹ کریں گے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اسے بھی شامل کر دیں گے اب ہم اس میں فرائے کیے ہوئے پیاس شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پکا لیں گے ہم اسے تین سے چار منٹ کے لئے پکا لیں گے تاکہ اس کے تمام مسائلے اچھی طرح سے پک جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سالن بہت اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اور آلو بھی گل چکے ہیں اب ہم نے برطن میں پانی کو ابلنے کے لئے رکھ دیا تھا زیرہ شامل کریں گے ون ٹیبل سپون لونگ چار سے پانچ عدد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک ون ٹیبل سپون اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم نے ون ٹی جی چاول لیا تھے اسے اچھی طرح سے دو کر بھگو کر رکھ لیا تھا آدھے گھنٹے کے لئے ہمیں چاول بہت اچھی طرح سے بھیگ چکے ہیں آئیے بھی نہیں پانی میں شامل کرتے ہیں ہم جب مجھ کو بہت آرام سے ہلائیں گے تاکہ یہ چاول ٹوٹ نہ جائیں اور اسے پکائیں گے چار سے پانچ منٹ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چاول نائنٹی پرسنٹ کوک ہو چکے ہیں ہم اسے سٹین کر لیں گے آئیے اس کی تیہ لگانے شروع کرتے ہیں ہم پتیلے میں سب سے پہلے چاول شامل کریں گے ہم چاولوں کو نیچے پھلا دیں گے اب ہم اس کے اوپر آلووں کی تیہ لگانی شروع کریں گے ہم نے تمام آلووں کی تیہ لگا لی ہے اب دوبارہ ہم اس کے اوپر چاولوں کی تیہ لگائیں گے ہم نے چاولوں کی تیہ بھی لگا دی ہے اب ہم اس میں براؤن کی اہوہ پیاس شامل کریں گے سبز مرچ تین سے چار عدد دھنیا شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ییلو کلر ایڈ کر دیں گے اور اسے دمپر لگا دیں گے ہم اسے پانچ منٹ بعد دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی بہت اچھی طرح سے پک چکی ہے اب ہم اسے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور یہ بہت مزے کی تیار ہو چکی ہے آئیے بھی سے ڈش آؤٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بہت لذیذ مزے دار بریانی ریڈی ہے اب ہم اسے ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ ڈیکوریٹ کریں گے آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ